تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیڈن انٹرنیٹ یعنی ڈاگ ویب کے بارے میں تو اس ویڈیو کا لاس طرح درور دیکھنا تاکہ آپ جان سکو کہ ڈاگ ویب کیا ہوتا ہے کس طرح آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو اور کیا آپ کو اس کو اوپن کرنا چاہیے یا نہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ سرفیس ویب یا ڈیپ ویب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہاں اوپر ویڈیو کے کارڈ میں اور نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہو تو دوستو دارک ویب ایک ایسا انٹرنیٹ ہے جس کو آپ اپنے کسی بھی سرچ انجن یا پھر کسی بھی براؤزر سے اوپن نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ گوگل بینگ یا پھر یاہو جیسے کسی بھی سرچ انجن کو یوز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دارک ویب کے پیجز دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے تو دارک ویب کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو ایک یونیک براؤزر کی ضرورت پرتی ہے جو کہ کافی زیادہ سکیور ہوتا ہے جیسے کہ آئی ٹو پی ٹیلز فری نیٹ یا پھر ٹور جیسے براؤزر ان سابقے سے ٹور کافی زیادہ پوپیلر ہے جس کو دی انین ڈاؤٹنگ پرجیکٹ بھی کہا جاتا ہے تو دوستو دارک ویب کو ایکسیس کرنا ان لیکل نہیں ہے آپ کو وہاں پر کافی زیادہ نولیج مل سکتا ہے آپ اس کو اپنے ایک کومن انٹرنیٹ کی طرح بھی یوز کر سکتے ہو لیکن دارک ویب پر ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جن کو ایکسیس کرنے پر آپ کو کافی زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ دارک ویب کو یوز کرتے وقت آپ اور آپ جس بھی ویب سائٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں بالکل انونیمس ہوتے ہیں آپ کا ایپی ایڈریس جو ہوتا ہے وہ جمپ کرتا رہتا ہے یعنی آپ کا براؤزر جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کنٹری کے سرور کے ساتھ اور کبھی کسی کنٹری کے سرور کے ساتھ کنیکٹ کرتا رہتا ہے اور جو بھی ڈیٹا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہو یا پھر آپ وہاں پر سیمپل ایک ویب سرفنگ آ رہے ہوتے ہو تو وہاں پر آپ کا پیج لوڈ ہوتے ہیں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ ڈیٹا کافی زیادہ سرور سے ہو کر آتا ہے اس لئے وہاں پر آپ کو سپیڈ کافی زیادہ سلو دیکھنے کے لئے ملتی ہے تو دوستو اگر آپ نے اپنے سسٹم میں تور براؤزر کو انسٹال کر بھی لیا اور اس کو اوپن کرنے کے بعد کیا کرو گے آپ کو آگے بلکل بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ نے کس طرح ڈاگ ویب کو ایکسیس کرنا ہے یا پھر آپ جس بھی ویب سیٹ کو ایکسیس کرنا چاہ رہے اور آپ نے اس کو کس طرح اوپن کرنا ہے اپنے براؤزر میں تو اس کام کے لئے آپ وہاں پر ہیڈن ویکی کو یوز کر سکتے ہو جہاں پر آپ کو کافی زیادہ ویب سیٹس کے لنک مل جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ وہاں پر کسی بھی سرچ انجن جیسے کہ وہاں پر آپ کو انیان سرچ انجن دیکھنے کے لئے ملیں گے ان میں سے زیادہ تر ویب سیٹس کے لنک جوتے ہیں وہ بروکن ہوتے ہیں یعنی ان ویب سیٹس کو گورنمنٹ کی طرف سے کلوز کر دیا جاتا ہے تو یار اگر آپ ایک ایسا بندہ ہو جو کہ پہلی دفعہ ڈاگ ویب کو اوپن کر رہا ہے تو یقین کرو آپ کو وہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آنے والا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے تو اگر آپ نے وہاں پر موجود کسی بھی ملیشیس لنک یا پھر کسی بھی ملیشیس ایڈ پر کلک کیا اور اس کو اوپن کر لیا اپنے بروزر میں تو یقین کرو آپ کا سارا ڈیٹا چوڑی ہو سکتا ہے اور بعد میں وہی آپ کا چوڑی کیا ہوا ڈیٹا ڈاگ ویب پر سیل ہوتا ہے اس کے علاوہ وہاں پر بہت سے گلت کام ہوتے ہیں جیسے کہ عجیب عجیب ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ آپ کا دماغ بالکل خراب کر دیں گی اور آپ کو جو ہے وہ عجیب عجیب خواب آنے لگ جائیں گے بہت سے عجیب سی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں وہاں پر لیکن جو بات آپ کو بتانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ڈیل کا گوست نہیں ہوتا یہ سب گوست والی کہانیاں آپ کو وہ یوٹیوبرز بتاتے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں کبھی ڈاگ ویب کو اوپن نہیں کیا ہوتا اور شاید وہ اسی لئے ڈاگ ویب کو اوپن نہیں کرتے کہ کہیں ان کے پیچھے کوئی بھوٹ نہ بڑ جائے ہاں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کافی زیادہ عجیب سی ویڈیوز ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ جو ہے وہ بار بار وہی سب آپ کو دکھانے لگ جاتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ سب پر داشکار بھی لیتے ہو تو آپ اپنے آپ سے کسی اور کو جج تو نہیں کر سکتے کہ کوئی اس کو کس طرح دیکھے گا اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کا دماغ اس کو کیا ریاکشن دے گا اس کے عربہ وہاں ہیکرز کافی زیادہ ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ جتنا بھی ڈاک پیپ ہوتا ہے وہ سبی کا سبی ہیکر سے بڑا ہوتا ہے کوئی بھی عام انسان وہاں نہیں جاتا کیونکہ آپ کو آپ کے مطلب کی سبی چیزیں جو ہیں وہ سرفیس ویپ پہ ہی مل جاتی ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں رہتی کہ آپ ڈاک پیپ کو اپن کرو کیونکہ وہاں پر سکیمز کافی زیادہ ہوتے ہیں اور جتنا بھی منی ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہ سبی بیٹ کوئنز پہ ہوتا ہے تو اگر آپ وہاں پر کسی بھی ہیکر کو ہائر کر رہے ہو یعنی کسی بھی ہیکر کو اپنا کام کرنے کے لیے دے رہے ہو اور آپ نے اس کو پیسہ ٹرانسور بھی کر دیا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کا وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ ایسی ویب سائٹس جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں ان سبی پہ گورمنٹ کی نظر ہوتی ہے تو جیسے ہی کوئی بھی ویب سائٹ گورمنٹ کے ریڈار میں آتی ہے تو وہ اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں اور پھر کوئی بھی بندہ ان ویب سائٹس کو اوپن نہیں کر باتا وہاں پر ایسی ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں جو کہ ٹرسٹیڈ ہوتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سرفیس ویب پہ نہیں مل رہی ویسے تو ایسا ہوگا نہیں لیکن اگر آپ کو پھر بھی نہیں مل رہی تو آپ ڈاغ ویب کو وزٹ کر سکتے ہو ڈاغ ویب پہ آپ کو بہت سے پڑھانے ڈاؤکومنٹس مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی بھی ایسی ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہو جو کہ لیگل نہیں ہے تو یار آپ پولیس کے لیڈار میں آ سکتے ہو اور آپ کی ایکٹیوٹیز کو دیکھنے کے بعد آپ پہ ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے تو اگر آپ کچھ ایسی ویڈیوز نولیج کے لیے دیکھنا جاتے ہو جو کہ آپ کو ڈاغ ویب پہ ملتی ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہو کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جس کام سے اس کو روکا جائے اس نے وہ ضرور کرنا ہوتا ہے تو انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ڈاغ ویب کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا تو ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور چینل کو سبکرائی بھی ضرور کر لینا تاکہ آپ آنے والی مزید ایسی ویڈیو دیکھ سکو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ